دو تغلق نے شور مچایا مجھ کو دلی کا راجہ بناو کہ دیکھو کیسے اچھے دن آئیں گے دیکھو میرا چھپن انچ کا سینہ آہاں تاستان ہے تغلق کی کہ دیکھو میرا چھپن انچ کا سینہ ارے پڑا سی دیش والے تو یوں ہی ڈر جائیں گے آئی اس کو سن جامیاں کا تاچہ بولا باک کیا تو لمبے لمبے پہت رہا ترہ چھپن انچ کا سینہ آج کیا تو لمبے لمبے پہت رہا ترہ چھپن انچ کا سینہ تو جامیاں آجا دیکھ جمنا پے ساٹ انچ کا سینے والا سکڑٹ بھر بھر پی رہا ہے آئے مطلب یوں تھوڑی نا آئے مطلب یوں تھوڑی نا کہ ہم اس کو راجہ بنا دیں آئے کچھ اخل کے لڑا بھئیہ کچھ لوگوں کی پائیڑے کی بات سنا تو یہ جھنٹا تجھ کو راجہ بنائے گی سنو بھئیہ تغلق کا فرمان تغلق نے فرمایا میرے بھائیوں بہنوں میں جب راجہ بن جاؤں گا تم سب میں سو سو اشرفیاں سو دن میں بٹواؤں گا اس نے جو یہ کیا احلان جنتا نے اس کو راجہ بنایا راجہ یوں کر کہ جی جو تھے ساتھ خجرو گجراتی کے وہ بھی پیچھے پیچھے آئے آئے اسی بہانے تو ہند میں اچھے دن آئے یہاں پھر یوں پلٹا دور تغلق جو بنا دلی کا راجہ تو ایک روز اس نے اپنے درزی کو بلوایا دینے اپنی ناپ وہ ناپ تا تھا بازو اور ناپ تا تھا سینہ کہ بھائی درزی بھائیہ دیکھو یہ کینچی کا ہو گیا کیا کہا باون ارے صحیح سے دیکھو چھپن حضور 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 مجھے تو ایک سو چھپن انچ نظر آتا ہے ہاں ہاں تم درزی لائے ہو تمہیں ایک سو چھپن انچ نظر آتا ہے تمہیں تو ہم شکشا منتری بنائیں گے ارے بھائی تمہیں تو ہم شکشا منتری بنائیں گے اور سارے گنس کے حساب تمہیں سے حل کروائیں گے تو بھائیہ ہم ایک ایسا لباس بنوائیں گے جس میں سونے کے ہوں دھاگے اور لکھا ہو ہمارا نام ہم نے کیا تھا وعدہ آئیں گے اچھے دن اے ہم نے کیا تھا وعدہ آئیں گے اچھے دن برسو ہے بیٹی چائے کیا کیا نہ زندگی میں ظلم اٹھایا میرے بختوں آگے اچھے دن تمہارے راجہ نے سونے کا ہے سوٹ سلوائیہ آجی یہ سنگو ترضی بولا آجی حضور آپ یہ کیا قضب ڈھاتے ہیں وہ آپ کی عوام شور مچاتی ہے وہ سو سو اشرفی کا وعدہ وہ کب پورے ہوگا اے جنتا انتظار فرماتی ہے ہم نے تمہیں ابھی ہے شتشا منتری بنایا کچھ تم ہی کرو اپائے کچھ تم ہی بتلاو میری چاہنے حضور میں آپ کو بتلاتا ہوں آپ کچھ کیجئے ایسا کہ آپ سے پہلے تھا جو راجہ وہ لوٹ کے لے گیا سارا خزانہ اس نے تو ملک کو کیا لی لام ساری دولت ان کے گھر میں ہے بس آپ کیجئے ایک اعلان کہ جو چلتی ہیں اشرفیاں یہ بازاروں میں آج رات سے ان کی قیمت کوچھ نہیں آج رات سے ان کی قیمت کوچھ نہیں ہم چلائیں گے سمڑے کی اشرفی بس ہوئی ہوگا سرمایہ اور میرے مہراج اس طرح شمٹ شمٹ کے خزانہ ہمارے پاس جو آئے گا ہائے دلکتگت ہو جائے گا تو سنو میاں ڈلی کی داستان تبلک نے کیا اعلان کہ آج سب پرانے اشرفی بن ہو 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 یہ لوگ کتاروں میں مرے جاتے ہیں ہائے جان دیے جاتے ہیں حیرت جو بھی پر بھو پر بھو چھلاتے ہیں مگر انہیں تھا انتظار کے دن اچھے آئیں گے جو ایک روز پہنچا ایک ہر بولا دربار میں تبلک کے جو امیاں تبلک دانا دالا کرتا تھا کبوتروں کو دانا یہ تبلک دالا کرتا تھا کبوتروں کو دانا ہاں ہاں یہ کبوتر وہی جو گترگوں کم اور دوئی سے دادا چھلاتے ہیں ہمارے راجہ ان سے بڑا سمیں لگاتے ہیں کہ بھئی یہی تو ہے سرمایہ جو امیاں ایک روز پہنچا ہر بولا دربار میں تو وہ بولا حال ہے بہت برا جنتا کا حضور اب تو کچھ رحم فرمائیے آپ لوگ سمجھئے اجی آپ کچھ رحم فرمائیے یہ جو ہمارے خاکی کچھا دھاری ہیں جو ہاتھ میں لیتے ہیں ترشول وہ ہر بولوں سے بہت ہے پرشان کم سے کم کچھ تو راستہ سجائیے یہ ہر بولے چاولہ ہیں پہلے آپ ہمیں یہ تو بتلائیے اجی یہ ہر بولے ہیں وہی جو لکھیں پرچوں پہ اور ادھر ادھر بھیجے فرمان کبھی کہیں اسے گچٹ کبھی کہیں اخبار یہ تو ہے ساری بات بکار طرح اتل حضور وہ آپ کے خلاف نظر آتے ہیں اجی میں بتاؤں وہ تو جلی میں جگہ جگہ نوٹین مائنگم کے نام سے چما ہو جاتے ہیں تو سنو میاں ہر بولوں کا کیا جائے علاج یہ جو اتنا شور مچاتے ہیں ہماری بات بات پہ پیخ پن پنچی لگاتے ہیں یہ ہمارے خلاف نظر آتے ہیں کہ تم کرو کچھ لوگوں کا انتظام وہ چلے ان ہر بولوں میں آلہ آلہ اونچے اونچے دو چار اور آدھی رات کو ان کے گھر میں چک چاپ داخل اور ان کو دکھائیں یمدود کا چہرہ اور بس یہ یاد رہے کہ جو بھی ان پہ وار آئے آخری وار ہو خندہ بے شانی بے اس کلی زہنت پہ ہو آخری وار کہ جان اسی سے جائے اور یہ جان لے اس ملک کے ہر بولے کہ جو ہمارا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے جو نہیں ہمارا وہ ہمارے خلاف ہے اور اس کے بعد پھر دینا ہمارے کبوتروں کو فرمان دینا ہمارے کبوتروں کو فرمان ایک کچھ یا کچھوں کے موت مری اور اب پھلے پھل بلاتے ہیں بس تم دینا ان کو یہ فرمان کہ وہ جان لے جو ہے میرا وہ ہے میرا باقی سب میرے خلاف بھلے سے جائیں شمشان اور میاں سنو اور میاں سنو یہ ہے آخری بات یہ ہے جوزف آیا میاں یہ ہے جوزف آیا میاں بیدے سے اس کی ہے بڑی تمیدھا اس کا کرو سمدھان مزور یہ جوزف کا کیا سمدھان کرنا ہے میاں اس کا کرو سمدھان یہ ہے مچھلیوں کا بڑا ویپاری کہ یہ مچھلی کی کھال اتار کے فیتے اور ہاتھوں کے دستانے بناتا ہے مگر یہ کہتا ہے کہ دلی کے لوگ تو خود کھاتے ہیں مچھلی میں مچھلی کیسے کھاؤں ہاں حضور یہ بات تو صحیح ہے مگر ہم تو راجہ ہیں ہم مچھلیوں کا انتظام اس جوزف کے لیے کہاں سے کریں اہم 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 ارے تم نہیں جانتے مچھلی ایک گھرم وشیش سے تعلق رکھتی ہے کہ اردن نے جو لگایا تھا نشانہ وہ کس پہ لگایا تھا مچھلی کی یاں پہ لگایا تو تعلق دھرم وشیش سے آیا آج سے جو مچھلی کھائے گا وہ باغی دیش دروہی آتنگوادی کہلائے گا میت جہاں ملے کوئی مچھلی کھاتا اس کو بکڑو اس کو توڑو اس کو پھوڑو بس اب یہی ہے اس حکومت کا نظام آجی پھر بھکت یوں جوش میں آئے آجی ہاں بھکت یوں جوش میں آئے تیرے میرے گھر سے پکڑ کے مچھلیاں تعلابوں میں لائے اور چھڑوائے گاؤں گاؤں نگر نگر کئی تعلاب خدوائے گئے بھکت لا کے مچھلی میں اس میں چھڑو آجی حضور یہ بھکتوں نے اتنی مچھلیاں لا کے تعلابوں میں چھوڑی مگر وہ نظر تو نہیں آتی حضور وہ کہاں گئیں مچھلیاں وہ کہاں گئیں مچھلیاں تمہیں یاد ہے جو زف جو بیدیس سے آیا تھا ارے تم نے سنا ہے ویدوں میں لکھا ہے پربو کی لیلا اپرمپار اسے کوئی نہ جان پایا ہے ہائے کیسے جانیں گے میرے بھکت یہ کیا تھا کھیل اور کیا راست رچایا ہے میاں یوں گزرتے گئے دیش میں کام اور اس داستان کا آخری بند میاں یوں گزرتے گئے دن رات اور ایک دوز دربار میں ایک ہر بولہ پہنچا آجی حضور بڑا انردھ ہو گئے اب بھئی یہ لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں رام کیا تھے آجی ہمیں بتاتے ہیں دھرم کیا تھے ہے ہیں کیا کہتے ہیں ہمیں بتاؤ ہم ان دھرم والوں کا علاج کر کے اس دیس سے جائیں گے آجی یہ ہر بولے بڑا شور مچاتے ہیں یہ کہتے ہیں تم نے کیسے دیکھے رام کہ رام شالین ہیں وہ شانت ہیں رام تمہیں کیسے نظر آئے جو جب آتے ہیں کہ ولد نہ کبھی پریم نہ کبھی بھاؤ دکھلاتے ہیں اچھا یہ اور کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تم بولو رام راج آئے گا ارے رام تم ماں کے ایسے بیٹے ماں نے بولا چودہ سال بنواس رام خوشی خوشی گھر سے آئے اور تم نے تو اپنی ماں کی پلٹ کے صورت نہ دیکھی تم کیسے رام بھکت کہلائے آجی یہ کہتے ہیں کہ رام ایسے کہ جب لکشمن کو شتی آئے تو رام آنسو بہائے تم کیسے رام کے بھکت کہ تم نے بھائی بھائی آپس میں لڑوائے آجی یہ کہتے ہیں رام وہ جو سیتہ کے خاطر لانور سے لڑ جائے تم کیسے ہو رام کے بھکت اپنی سیتہ کی صورت نہ دیکھی اس کو دیا تم نے بنواس تم ہی بتاؤ تو تم کیسے بھکت ہو کیسے اچھے دن آئیں گے میں کہتا ہوں ہر بولا اگر جانا رام نہ تمہارا یہ رنگ تو تمہارے اس رام راج میں رام خود نہ آئیں گے تو رام اچھا یہ ایسے ایسے بولتے ہیں ہو 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 تو سنو میاں تو سنو میاں ان کا علاج کیا جائے ان تمام کو سبق سکھایا جائے کہ اس ملک میں درم کو اتنا بڑھایا جائے کہ جو کردے کوئی دھار میں کوئی گلتی کوئی گستاخی تو وہ کبھی گستاخی نہ کہلائے وہ کبھی گناہ نہ کہلائے وہ کبھی جرم نہ کہلائے بھائی دیکھو یہ راجہ ہمارا سہی گہ رہیہ ہے بھائی دیکھو جو آدمی دھرم کرم کا کام کر رہا ہے وہ اگر کبھی کبھار مندر جانے میں مجھد آنے میں دیر ہو جائے تو یہ تھوڑنگا تم بابیلا مچاؤ اگر میں سمجھا ارے یہ ہمارا راجہ کی رہا ہے کہ دیکھو دھارمک لوگ ہیں بڑے اگر اس سے کبھی ہو گیا گلتی سے چھوٹا موٹا بھی لٹکار ہو گیا بھائی یہ ٹوڑنگیا کہ تم شہر مچاؤ بھائی وہ تو دھارمک بیکتی ہے بھائی بھائی اس سے تو ہوئی نہیں سکتا نہیں نہیں ہو سکتا ہے ہو نہیں سکتا نا مطلب بات سمجھو کیا ہو رہا ہے بھائی یہ راجہ ہمارا سہی کہتا ہے آہاں تم سب کو دو یہ پیغام کہ اگر کبھی ہو ایسا دیش جلے نگر جلے سارے چوبارے جلیں ہر آدمی جل کے خاک ہو جائے مگر دھرم پہ کبھی آنچ نہ آئے کہ دھرم ہے وہ جو ہم بتلاتے ہیں دام ہے وہی جو ہمارے اجنڈے میں آتے ہیں بات ہے وہی جو ہم سمجھاتے ہیں ارے ہم تمہارے راجہ ہیں ہم بتلاتے ہیں کہ بھاکتوں سرا انتظار کرو دس پندرہ سال وہ چھپتے ہیں ابھی یہ شرفی کے نوٹ جو تمہارے خزانے میں آتے ہیں حضور بڑی دکت ہے یہ چوراہے چوباروں پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں شون مچاتے ہیں ہو 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 یہ جو چوراہے چوباروں پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں ان سے کیا ہوگا ان سے کیا آئے گا انقلاب انقلاب یہ تو چھٹی والے دن آتے ہیں ان کو سرکار کا ملے فرمان کہ بھئیہ بس کر دو ختم یہ تو بیچارے کہتے ہیں اچھا جی ہو گیا ختم ہم تو بڑا گھپ راتے ہیں ارے یہ کیا انقلاب لائیں گے یہ کیا بات بتائیں گے یہ تو سیدھے سادھے لوگ ہیں کبھی غزلے کبھی نظمے کبھی قوالی کبھی داستان سننے آئے ہیں ان سے کچھ نہ ہوگا کچھ نہ بھئیے سن کے بھئی بھئیے یہ تغلق کا ڈیمار خراب ہو رہا ہے ابے اس نے اس نے نہ پڑی بھئی دنیا کی تاریخ بھئی میں بڑھا رہا ہوں پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جب عام جنتہ شڑکوں پہ آئے وہ ایک بار دو بار نہیں بار بار جمع ہو جائے اور وہ چلائے not in my name not in my name نہ کرو میرے نام پہ یہ اتیہ چار اور جب ہو یہ جگہ جگہ جل سے جلوس اور جنتہ ہو بس تیار جب ہی انقلاب آتا ہے جب ہی بدلتی ہیں سرکارے جب ہی تغلق اپنی گدی سے جاتا ہے تو کہو ہم سب ساتھ ہیں اور تغلق کا ساشن بس ختم ہوا جاتا ہے ہم ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں